موسیقی اس حلسلے میں کابل کے اندر کیا صورتحال ہے اخوان حکومت کیا کر رہی ہے ہم نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ جناب اخوانستان کی حکومت نے جو ہے وہ بھارت سے فضائیہ اس سے مدد مانگی ہے اور پھر بعد میں یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس تیارے کے ذریعے وہاں پر سامان پہنچا اور پھر جناب طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری بھی شروع ہو گئی اس کے ساتھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیس پروسس اچھا ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے تو کابل میں جناب سینئر صافی عزاز سید صاحب موجود ہیں ہم ہمارے ساتھ وہ لائن پر رہے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سکت آپ کے کابل میں کیا صورتحال ہے جی عزاز بتائیے گا کہ طالبان کی سکت موجودہ پوزیشن کیا ہے وہاں پہ جو سیاسی کوتے ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور پتا چلا تھا کہ جناب گلبدین اکمت جہار سے آپ کی ملقات ہوئی ہے ان سے آپ کی کیا بات ہوئی ہے اور کابل میں کیا چل رہا ہے افغانستان کے جدہی علاقے ہیں ان پر تو قبضہ کر لیا ہے لیکن یہاں پر مرکز میں کابل میں جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر سیاسی سرگرمیاں وہ بھی اپنے روج پر پہنچ چکی ہیں آج میری ملقات ہوئی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے افغانستان کے سابق وزیراعظم اور حضب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار سے گلبدین حکمت یار سے ایک طویل جو ملقات ہوئی میری اس میں جو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ گلبدین حکمت یار نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جو پچھلی عید ہے چھوٹی عید جو ہے اس سے اس موقع پر انہوں نے ملقات کی تھی اشرف غنی سے جو کہ صدر ہیں افغانستان کے اور انہیں قائل کر لیا تھا اور تجویز بھی دی تھی کہ وہ اپنے عددے سے مصطفی ہو جائیں اور ایک عبوری سیٹ اپ قائم کر کے نئے انتخابات کروا دیں جس میں تمام لوگوں کو شرکت کی دعوت دیں تو گلبدین حکمت یار کا یہ کہنا تھا یہ بتانا تھا کہ اشرف غنی تیار ہو گئے تھے استیفہ دینے کے اوپر لیکن بعد میں ان کے کچھ مشیروں نے انہیں ایسے مشورے دیئے کہ پھر وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے لیکن اب گلبدین حکمت یار ایک بار پھر بتا رہے ہیں کہ اب جو انہوں نے پرانا مشورہ دیا تھا اس کی راہ ہموار ہو رہی ہے اور ایک قومی سطح کا افغانستان میں بلائے جائے گا ایک جرگہ یا مشابرتی اجلاس بلائے جائے گا قومی رینماؤں کا اور معاملہ اشرف غنی کی استیفہ کی طرف جائے گا اور پھر وہی عبوری حکومت قائم کر کے نئے انتخابات کی بات ہوگی لیکن اس پر طالبان کا راضی ہونا ضروری ہے اور ان کی امید ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائیں گے اچھا عزاز یہ بتائیے کہ طالبان کے حوالے سے اس وقت جو ہے اوورال افغانستان میں کیا سوچ پائی جاتی ہے اور عام آدمی جو ہے افغانستان کا جو عام شہری ہے وہ ان کے حوالے سے کیا سوچتا ہے سیاسی سرگرمیوں سے پرے جو کہ اربن علاقے ہیں یہاں پر جس طرح کہ قابل ہے کندھار ہے حیرات ہے پنشیر ہے اور دیگر جتے بھی جو مراکز ہیں سوبوں کے بڑے جو شہر ہیں یہاں پر پپولیشن سینٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لوگوں کا زیادہ تر وہ لوگ شہروں میں ہیں بس رہے ہیں جن کا جو نوکری پیشہ ہیں یا پھر پڑے لکھے ہیں اور کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا پڑے لکھے نہیں ہیں تو کاروبار کر رہے ہیں انپڑ بھی ہیں تو تب بھی کاروبار کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے سٹیک ہے ان کا تو یہاں پر جن لوگوں کی اکثریت سے میں ملا ہوں وہ نہیں پسند کر رہے ہیں کہ طالبان آئیں مرکز میں آئیں تمام سسٹم ہے وہ اس کو کنٹرول ملے لیکن ساتھ ہی ساتھ جب یہ خبریں آ رہی ہیں کندھار میں طالبان نے کل کچھ لوگوں کو مارا یہاں پر پتا چلا کہ جو انڈی ایس ہے جو ان کے خوفی ایجنسی ہے اس کے دو جاسوسوں نے افغانستان میں کندھار کے علاقے میں طالبان کو طالبان کے سامنے اتحار ڈالے لیکن ان کو بھی قتل کر دیا گیا ساتھ ہی ساتھ جن جن علاقوں پر طالبان کا کنٹرول آیا ہے وہاں پر خواتیم کے اوپر خصوصی پبندی آئیت کی گئی ہیں سخت پردے کی ارائیت کی گئی ہے اور انہیں تنہا باہر نہ نکلنے کی دائیت کی تو یہ خبریں جو آ رہی ہیں مرکز میں شہروں میں تو یہاں پر بڑی مایوسی ہے جو یہاں پر پڑا لکھا طبقہ اور عام آدمی بھی وہ بھی بڑا مایوس ہے کیونکہ عام آدمی چاہتا ہے کہ یہاں پر جنگ نہ ہو اچھا عزاز سید جیے بتائیے کہ یہاں پر افغانستان حکومت ہے وہ اس وقت کیا کر رہی ہے اور مستقبل قریب میں وہ کیا کیا اقدامات لے سکتی ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال کے والے سے خصوصاً امریکہ کے انخلاق کے بعد جو اب آنے والے واقعات درپیش ہوں گے ان کے پیش نظر کیا اقدامات لے سکتی ہے اس وقت جو افغانستان میں حکومت قائم ہے وہ جو افغانستان حکومت کی جو وزارت دفاع ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بیانات اپنے جاری کر رہی ہے کہ اتنے ہم نے تالبان مار دیئے سینکڑوں کی تعداد میں وہ تالبان کو ہلاک کرنے کے دعویٰ کرتے ہیں ایریل اٹیکس ہیں وہ کیے جا رہے ہیں جو اس وقت افغانستان کی حکومت ہے وہ خاموشی سے مختلف ممالک کے ساتھ بلخصوص جو پروسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ترکی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ وہ ڈیفینس کے حوالے سے تعاون بھی لے رہی ہے آتفہ آپ نے پہلے ایک خبر دی تھی کہ افغانستان کی حکومت نے جو بھارت ہے اس سے کوئی مدد مانگی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانستان حکومت کے وزیر دفاع سے بھارتی دفاعی حکام کی ملقاتیں ہوئی ہیں اور کیا باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے جو افغان حکومت کے حکام ہیں وہ خاموش ہیں تو جو ایک انٹرنیشنل پریشر ہے ان ٹرمز آف ملٹری وہ بھی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان ٹرمز آف جو ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے اب دو اہم اور واقعات ہونے جا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دوہا میں پیس پروسس ہونے جا رہا ہے جہاں پر حامد کرزئی جا رہے ہیں اور عبداللہ عبداللہ بھی جائیں گے یونس کانونی جائیں گے جو ان کے زومہ ہیں یہاں کی آپ کہلیں کہ پلٹیکل اسٹیپیشمنٹ جو ہیں وہ حامد کرزئی اس کو حاملہ اس طرف بڑھ رہا ہے کہ آخری کوشش کی جائے گی کہ اشرف غنی ریزائن کر دیں وہ ریزائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کا کیمپ انہیں مشورہ جو دے گا یا خود جو فیصلہ کریں گے اس کے بعد ہی بتا چلے اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو اس وقت خانہ جنگی کسی صورتحال ہے کیا وہاں پر کوئی سیز فائرز یا جنگ بندی آپ کو ممکن دکھائی دیتی ہے اگر ہوگی تو کن شرائط پہ ہوگی یہ کیسے ممکن ہے جو اصل مسئلہ ہے وہ طالبان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ صرف اشرف غنی سے ریزائن لے کر مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد بھی پتا نہیں کہ وہ مذاکرات کریں گے یا وہ سیریس ہوں گے یا نہیں اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ ہے سیز فائر کہ ایک طرف جنگ ہو رہی ہے دوسری طرف مذاکرات ہو رہی ہیں فائدہ نہیں جسے تک سیز فائر نہیں ہوگا جسے تک تمام جو اطراف ہیں وہ اپنی بندوں کے نیچے رکھ نہیں رکھیں گے اس وقت تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا تو فی الحال دیکھنا یہ ہے کہ اگر جو دوہا پیس پراسس ہے اس میں بھی یہ بات تاہہ ہو جاتی ہے کہ اشرف غنی ریزائن کریں گے تو اشرف غنی پہ ایک پلٹیکل پریشر ضرور بڑھے گا کہ وہ ریزائن کر دیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ طالبان کے اوپر بھی ایک بہت بڑا پریشر بنے گا کیونکہ طالبان ہی وہ پہلی انٹیٹی تھی جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اشرف غنی ریزائن کریں تو یہ ایک بڑے جمپ کی طرف افغانستان کی جو حکومت ہے وہ جا رہی ہے اب کیا اشرف غنی ریزائن کریں گے یا نہیں کریں گے اس بات کا فیستہ تو ظاہر ہے وقت آنے پر کیا جائے گا لیکن فی الحال معاملات اشرف غنی کے صیفے کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ازاز سید ہمارست کابل سے موجود تھے ازاز سید وہاں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ نے سنا کہ اس وقت جو بھی دار و مدار ہے وہ اشرف غنی کی اسطیفے سے مشروط ہمیں دکھائی دے رہا ہے بزارہ سے لگ رہا ہے کہ اگر وہ اسطیفہ دینے پر آمدہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ پیس پروسس جو اب شروع ہوا ہے دوہا میں اس کو آگے بڑھانا ممکن ہوگا اب کیا صورتحال ہوتی ہے آگے چل کے کیا ہوگا ہم وقتن وقتن اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ